کہانی کی شروعات میں ہم ایک بڑی عورت ایڈلا کو بڑی عجیب حالت میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا اور حیرر سے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر میں وہ اپنے گھر سے رائب ہو گئی اسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئی جس کے بعد ہم ایڈلا کی بیٹی اور اس کی بیٹی سیم کو دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں کو خبر مل گئی تھی کہ وہ اچانا گھائب ہو گئی ہے اس لیے ایڈلا کی بیٹی سیم کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ رہی تھی جو شہر صدور جنبل میں تھا وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہیں جس پر انہیں کافی ہی رہے تھے کہ اگر وہ گھائب ہیں تو دروازہ اندر سے بند کیسے ہیں پر پھر بھی جیسے تیسے یہ دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہیں پر ایڈلا ہی نے نہیں دکھائی نہیں دیتی اور گھرے بعد گھر کی وہاں کے حالات بھی کافی عجیب تھے کیونکہ ہر طرف کالی رنگ کی فنگس لگی ہوئی تھی جیسے پکھون وغیرہ جو گندگی سے لگتی ہیں حلبے گھر سٹ گئے تھے ساتھ یہ پورے گھر میں الگ الگ جواب پر کاغذ پکری ہوئے تھے جس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں سے اس کی موم نے یہاں کی صاف صفائی نہیں کی اور وہ کام کرنا ہی بول دئی پر اب انہوں نے پورا گھر چیک کیا اپنی موم کی نام ملنے پر ایڈنا کی بیٹی ریپورٹ کروانے پولیس کی پاس گئی جہاں پر پولیس ایڈنا کی بیٹی سے کچھ سوال کرتی ہیں کہ آپ کی ایڈنا کے ساتھ آخری بار بات کب ہوئی تھی جس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ زیادہ یہ ٹائم ہو گیا ہے تقریباً پہ ہفتی جس پر پولیس ان سے ایڈنا کی تصویر لے کر کہتی ہیں کہ ہم انہوں نے آج سے ڈھونے کی کوشش کرتی ہیں باقی اگر آپ کو بھی کچھ پتا چلی تو ہمیں بتا دیجئے گا گھر میں ایڈنا کی نواسی سیم ایڈنا کی کمرے میں آئی کچھ سامان رکھنی جہاں اسے ایک ایسی علماری دیکھی جو کسی سٹور رون کی طرح تھی جس کے اندر سیم چلی جاتی ہے اور جب وہ وہاں سے بستر اٹھا رہی تھی تو یہاں کے دیواروں پر بھی وہ ویسی کالی فنگس دیکھتی ہے جیسی پورے گھر میں لگی ہوئی تھی پر اس جس کو نظر انداز کر کے وہ باہر آگئی تب یہاں اس کی موم آگئی جو سیم کو کہتی ہے کہ تمہارے جوب پر کیا ہوگا تم یہاں میرے ساتھ ہو آگئی ہو پر کیا اتنی چھٹیاں تمہیں مل جائیں گی جس پر سیم کہتی ہے موم وہ بات یہ ہے کہ میں نے وہ فل ٹائم والی نگری چھوڑتی ہے میں اب ایک آن لائن کام کر کے اپنا گزارہ چلا رہی ہوں جو کام میں گھر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہوں ان کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہتی اس کے علاوہ ایک ماں اور بیٹی کا جیسا رشتہ ہوتا ہے ان کا ویسا نہیں تھا یہ زیادہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی پر اگلی دن سیم اس کی موم پولیس اور آس پڑوس کی لوگ جنگل بھی جاتی ہیں تاکہ ایڈنا مر ڈھون سکیں انہوں نے کافی کھوچ کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کے بعد یہ لوگ گھر آ گئی اور سیم کی موم صاف صفائی کرنی لگتی ہے رات کی وقت سیم ایڈنا کی پڑوسی لڑکی سے بات کرنی لگی پوچھتی ہے کیا تم اس گھر میں آیا جایا کرتی تھی میری نانی کی پاس اور آخری پر تمہاری بات کب ہوئی ان سے جس پر وہ لڑکا کہیتا ہے کہ پہلی آتا رہتا تھا اور اب دو کافی یہ وقت ہو گیا ان سے میری بات نہیں ہوئی کیونکہ میری ڈیڈ نے سکتی سے منع کیا تھا کہ میں ایڈنا اور اس کی گھر سے دور رہوں جو جان کر سیم کو کافی حیرت ہوئی کہ آخر ایسا کیوں کہا اس کی ڈیڈ میں اب اس سے پہلے وہ اس کی وجہ پوچھتی اور وہ پڑوسی لڑکا وہاں سے جلا گیا جس کے بعد سیم آ کر اپنی موم سے ایڈنا کی پارے میں بات کرنی لگتی ہے جس پر اس کی موم کا کہنا تھا کہ موم یعنی ایڈنا پچھلے کافی وقت سے عجیب بڑھتاو کر رہی تھی وہ سچ میں چیزیں بھولنے لگی تھی کیونکہ کچھ ہفتے پہلے میری موم سے بات ہوئی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جسے گھر میں کوئی گھوس آیا ہے پہلے تو یہ بات سن کر مجھے بھی عجیب لگا اس لیے میں نے پڑوسیوں سے بات کی تب انہوں نے مجھے بتایا یہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اکثر ایڈنا خودی دروازہ کھول کے بھول جاتی ہے جو بند کرنا اسے یاد نہیں رہتا اور اسے وہم ہوتا رہتا ہے کہ گھر میں کوئی گھوس آیا ہے یہ سن کر سیم کو عجیب لگا وہ اپنی موم کو کہتی ہے کہ وہ بزرگ ہیں آپ ان کی بارے میں اتنا کو جان گئی تھی لیکن پھر پہ انہیں اپنے گھر میں کیوں نہیں لے کر گئی یہ آپ کی گھر میں اتنی بچگا نہیں تھی وہ بوجھ ہیں آپ کے لیے جس کے جواب میں اس کی موم کہتی ہے بیٹا بات گھرمی جگہ یہ بوجھ کی نہیں ہے بلکہ میں اپنے کام میں بہت مسٹوف رہتی ہوں اپنے گھر انہیں لے جاتی تو خیال کیسے رکھتی اس کی جواب میں سیم کہتی ہے موم انہوں نے آپ کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہمیشہ آپ کو خیال رکھا اور آج جب انہیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ان سے موں موڑ لیا جو کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی اب سیم کی موم جب اپنے کمرے میں تھی تو انہیں ایک دیوار میں سے عجیب طرح کی آوازیں آتی ہیں جو اتنی تیز تھی کہ سیم کو بھی دوسرے کمرے میں سنائے دی اور اب وہ بھی یہاں آگئی انہوں نے دیکھا کہ اس دیوار پر کاری فنگس کافی تیزی سے پہن رہی ہیں جو دیکھ کر انہیں لگا کہ ضرور اس کی وجہ سے آواز آ رہی ہوگی تو اس سے اس کو یہ نظر انداز کر دیتی ہیں اب رات کو جب سیم کی موم سو رہی تھی تو انہیں ایک عجیب سا سپنا آیا جیسے جنگل میں ایک گھر ہے اور وہاں پر ایک بڑا آدمی رہ رہا ہے پر جب یہ اندر گئے چیک کرنے تو اس آدمی کی موت ہو گئی تھی یہاں تک کہ اس کی لاش کبھی برا حال تھا وہ گل سڑ گئی تھی اب یہ اتنا بھیانک سپنا دیکھ سیم کی موم کافی ڈڑ گئی ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں پر انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی رات ہے اس لیے وہ اپنی بیٹی سیم کی پاس یا کر سو جاتی ہیں پھر اگلے دن جب اس کی آنکھ پھولی تو اسے کچن میں سے آوازیں آنے لگیں اور جب اس نے جا کر دیکھا تو وہاں اس کی موم ایڈنا تھی جب خودیں واپس آگئی تھی اور اب انہیں صحیح سلامت دیکھ سیم کی موم کافی خوش ہو گئی ان کی جان میں جان آئی پر اب جب انہوں نے ایڈنا سے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں تھی تو اس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتی اپنے دیر میں یہاں سیم بھی آگئی جو بھی اپنی نانی ایڈنا کو واپس دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اب سیم کی موم پھولی سٹیشن کال کر کے ایڈنا کے واپس آنے کی خبر دیتی ہے ساتھ ہی وہ ایک ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ بھی کرواتی ہے کہ اس کی موم ٹھیک تو ہے جس پر ڈاکٹر انہیں تسلیباری بات بتاتی ہے کہ آپ شانت ہو جائیں یہ ایک دم ٹھیک ہے ہر چیز اوکی ہے انہیں کوئی چوٹ فور بھی نہیں آئی ہے پر جب ڈاکٹر نے ان کے سیلی پر بنے کالی نشان کو دیکھا تو وہ اس بارے میں ایڈنا سے سوال کرتی ہے جس پر ایڈنا کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا ہے اس بارے میں میں نے بھی یہ نشان ابھی دیکھا جس پر ڈاکٹر اس نشان کو نظر انداز کر کے کہتی ہے کہ اپنے آپی ٹھیک ہو جائے گا اور سیم کی موم کو کہتی ہے کہ یہ بڑی ہو گئی ہے ان کی اس عمر میں اکیلا مجھ چھوڑیں ان کا خیار رکھا کریں جو کہے کر وہ چیدی گئی اب سیم کی موم دوبارہ ایڈنا سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ موم بتائیں تو صحیح اب گئی کہاں تھی جس پر ایڈنا کا کہنا تھا کہ بیٹا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں یہ سنکر سیم اپنی موم کو کہتی ہے موم ابھی آپ ایسا کریں نانے کو علام کرنے دیں ہم اس پالے میں ان سے بعد بھی بات کر لیں گی جس کے تھوڑی دیر بعد سیم ایڈنا کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے اب اس سے ایڈنا کو کافی اچھا لگا اور وہ سیم کو توفی کے طور پر امگوٹھی دیتی ہے یہاں سیم کو ایڈنا کے ایک سکیچز والے کتاب بھی ملتی ہے کیونکہ فری ٹائم میں وہ کچھ نہ کچھ بنا لیا کرتی تھی یہاں ایڈنا نے اپنی بیٹے کے بھی تصویر بنائی تھی جسے سیم اپنی موم کو جا کر دکھاتی ہے جو دیکھ کر اس کی موم کافی خوش ہو گئی یہ میری ماں نے مجھے ذہن میں رکھ کے میرا سکیچ بنایا پھر سیم کو وہاں ایک گھر کا سکیچ لکھا جس کے بارے میں پوچھنے پر سیم کی موم اسے بتاتی ہے کہ یہ گھر ہمارے دادا اور دادے کا تھا جسے بعد میں ہم نے چھوڑ دیا پھر کافی عرصے کی بات ہمیں پتا چلا کہ دادا جی اپیلی رہا کرتی تھی ایک بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی جس کے بعد ہم نے اس گھر کی اور دادا جی کے یاد میں ان کی دروازے پر لگے کانچ کی کڑکی اتار لی اور اسے لاکر یہاں کے دروازے پر لگا دیا جس کے بعد وہ سیم کو کہیتی ہے کہ اچھا کل تم اپنی نانی کا خیار رکھنا کیونکہ میں ان کے لیے آلڈے چون دیکھنے جاؤں گی یعنی جہاں بڑے ہونے پر لوگوں کو بیج دیا جاتا ہے جبکہ اس کی موم بھی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے پر تبھی انہیں باہر سے آواز آئی وہ جب چیک کرنے گئی تو دیکھتی ہے کہ اس کی موم ایڈنا عجیب طرح سے دروازے کی اس گھرکی کے پاس کھڑی ہے سیدادا جی کے گھر سے لیا گیا تھا اور ایڈنا اسے بڑے گوڑ سے دیکھ رہی تھی اب تبھی ایڈنا کی بیٹی اسے کمرے میں لاکر پیٹ پر بٹھا دیتی ہے تاکہ وہ سو سکی ایڈنا کہتی ہے کہ مجھے عجیب سے گھرات ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑے بیٹ کے نیچے کوئی ہے اب اس کی بیٹی بیٹ کے نیچے چھانکر دیکھتی ہے لیکن وہ آپ پر کچھ بھی نہیں تھا جس کے بعد اگلے کی دن وہ ایڈنا کیلئے اور ڈیچھوم دھونے چلی گئی ایک جگہ اسے پسند تو آئی جو ہر نیہاں سے کافی ٹھیک تھی پر یہاں وہ جس پاکی ہو کر رونے لگی کیونکہ اب اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو یہاں رکھیں لیکن بچپوری کی وجہ سے اسے ایسا کرنا ہی پڑے گا اس لئے وہ اپنے گاڑے میں آ کر اس پارے میں سوچنے لگی کہ کیا کروں اسے اپنی مام کی فکر بھی تھی اس لئے وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے سیم دیکھتی ہے کہ آج نانی کا مورٹ کافی اچھا ہے اور وہ ڈانس کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر سیم بھی کافی خوش ہو جاتی ہیں اب جیسے ایڈنا نے اسے دیکھا وہ اسے بھی اپنے ساری ڈانس کروانے لگتی ہے جس کے بعد دونوں نے کافی باتیں کی ایڈنا اسے بتاتی ہے کہ پہلے یہاں پڑوس کا لڑکا آیا جیئر کرتا تھا تب میرے دل لگا رہتا تھا پر اب وہ نہیں آتا اور تبیسے میں کتھ کو اکیلا میں حسوس کرنے لگی تھی تمہارے آنے سے کچھ دل لگا ہوا ہے ورنہ میں تنہائی میں رہتی ہوں جو سنکر سیم کہتی ہے نانی میں سوچ رہی تھی کہ میں یہی آپ کی پاس رہنے نہ جاؤں ایسے آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں آپ پر خیال بھی رکھ لوں گی جس پر ایڈنا کہتی ہے میری بچی تم کیسے رہ سکتی ہو اپنی ماں کی پاس تو رہتی نہیں میرے پاس کیا رہو اب ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ تبی انہیں اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ کافی عجیب ہو بھی سیم کو بھی پہچان نہیں رہی تھی اور انہیں سب بھول گیا تھا وہ سیم سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اور اسے چور کہہ کر کہتی ہے کہ ادھر دو میری انگوٹھی چور تم نے میری انگوٹھی چورا دی جو کہہ کر وہ سیم کی ہاں سے زبردستی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کرتی ہے انہیں تو یہ تک یاد نہیں تھا کہ یہ میں نے خود اسے توفی کے طور پر دی تھی اب یہ دیکھ کر سیم کافی کبرا گئی وہ خود ہی انہیں انگوٹھی دیکھ کر یہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر میں جب ایڈنا نارمل ہوئی تو سیم کی مام کی واپس آنے پر اسے بتانے لگتی ہے کہ سیم نے کہا ہے کہ اب سے وہ میرے ساتھ رہی جو سنکر سیم کی مام اسے کچھ نہیں گہتی پر تھوڑی تر بعد سیم دیکھتی ہے کہ ایڈنا کمرے کی علماری کے پاس کھڑی ہو کر اسے گھورے جا رہی ہے کشنے پر ایڈنا اسے بتاتی ہے کہ وہ چیز یہی اندر ہی رہتی ہے جو دیری تیری کر کے گھر کو اور مجھے بھی اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں میرے یادی ہیں جس پر سیم اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے نانی گھر بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسا جس کے بعد وہ پڑوسی لڑکی کے ڈیڈ سے ملنے آتی ہے پوشنے پر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا اکثر جایا کرتا تھا ایڈنا کی گھر وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا وہ ساتھ وقت گزارتی تھی ایک دن جب وہ دونوں ہائیڈن سیکھینے چھکن چھپائی کھیل رہی تھی تو میرا بیٹا اس کے علمارے میں جا کر چھک گیا پر پتہ نہیں کیوں ایڈنا نے اسے اندر ہی بند کرتی اندر ہی بند کر دیا وہ کئی گھنڈوں تک اندر بند رہا ایڈنا نے اسے باہر نہیں نکالا اور جب میں نے اس بارے میں اسے پوچھا تو اس کا پھینا تھا کہ میں نے تو آپ کی بیٹے کو دیکھا بھی نہیں ہے حالانکہ میں نے اس کی آوازیں سننی تھی پھر میں نے اسے وہاں سے باہر نکالا اور بس تب اسے اسے ایڈنا کی پھال جانے سے منع کر دیا اب یہ سنن کر سیم کو لگتا ہے کہ ضرور اس علمارے میں کوئی راز شپا ہوا ہے اسی لئے وہ اسے اندر سے چیک کرنے کا سوچتی ہے وہ جب اندر گئی تو وہاں سچ میں ایک راستہ تھا سیم اس کے اندر ابھی نئے جاتی اور یہ سین ادھرے کٹ ہو جاتا ہے ادھر سیم کی موم دیکھتی ہے کہ ایڈنا اکیلی جنگل میں جا رہی ہے یہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئی اور دیکھتی ہے کہ اس کی موم اونے فیملی کی شروع سے لے کر اب تک کی سائی تصویروں کو کھا بھی رہی ہے اور وہاں زمین میں دفن بھی کرنے لگی ہے کیونکہ اسے ڈرڈ تھا کہ کہیں یہ یادیں مجھ سے کوئی چھیل نہ لے پر اگر یہ میں نگل لوں گی یا زمین میں دفن کر دوں گی تو یہ محفوظ رہیں گی اب سامنے سیم کی موم آ جاتی ہے جس پر یہ ہائیڈنا اس کے سامنے بچوں کی طرح رونے لگی اور کہتی ہے یہ مجھے اکیلی پنسے ڈرڈ لگتا ہے میں خود کو بہت اکیلہ بیسوس کرتی ہوں اپنی موم کی یہ حالہ دیکھ کر کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے ماں کے بڑھاپی میں یا انہیں اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا خیار رکھنا چاہیے جس کے بعد یہ دونوں گریا چاہتی ہیں جبکہ اب ہم سیم کو دیکھتی ہیں جو اس راستے کی اندر چلی کی وہ جب آگی بڑی تو راستہ کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا تھا بلکہ اور اندر ہی جاتا جا رہا تھا جس سے تنگ آ کر سیم واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے جب وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھوڑنے کے لیے پیچھے آئی تو وہ واپس وہی آ جاتی ہے جہاں سے پہلے بھی گزر گئی تھی یعنی کہ یہ جگہ بلکل ایک بھول بھول رہیا تھی اس کی دیواریں اور جگہ بار بار بدلتی جاری ہیں جس کا مطلب کہ اب سیم یا پر پس گئی ہے اور اب جب وہ یہاں بھٹک رہی تھی تو اسے یہاں ایڈنا کے ہی دیکھے ہوئی کچھ نوٹس ملتے ہیں جو سارے ہیلپ انہی مدد کی تھی جسے ہمیں پتہ چڑھا کہ جب ایڈنا غائب ہوئی تھی تو وہ اتراصل یہی آ پر پس گئی تھی اسی لیے تو سیم اور اس کی موم کو گھر کی دیواروں سے آوازیں آیا کرتی تھی جو مدد کیلئے ایڈنا ہی کر رہی ہوتی تھی اب جب سیم دوبارہ آگے بڑی تو دیکھتی ہے کہ اب یہ راستہ اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دیواریں نیچے آ رہی تھی جسے اب سیم کو جھکا چلنا پڑھ رہا تھا ادھر سیم کی موم کسی طرح ایڈنا کو نیلانی کے لیے واشنوں میں لے کر گئی جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایڈنا کی جسم پر جو کالا نشان تھا وہ اب پھیلتے پھیلتے کافی بڑا ہو گیا ہے جو ایڈنا کو اتنا بورا لگ رہا تھا کہ وہ اسے خروچ کر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جس سے سیم کی موم کافی حیران رہ گئی پر اب یہ ایڈنا اسے بھی نہ بتائی وہاں سے اٹھی اور چلی جاتی ہے اب کیونکہ بارٹ اپ کا پانی کھولا ہوا تھا تو وہ بہ کر پورے گھر میں پھیل رہا تھا وہ پانی پھر ایک ہیٹر میں چلا گیا جس سے وہاں شارٹ سرکیٹ ہوا انہیں بیجلے کی خرابی اور پورے گھر کی ڈائٹ چلی جاتی ہے ادھر سیم کی فون میں سکنل سے نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ کافی گھبرا گئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں سے نگرنے کے لیے اب میں کیا کروں جب بھی ادھر ایڈنا ایک بار پھر سے کافی عجیب ہو گئی وہ دوبارہ سب کچھ بول جاتی ہے اپنی بیٹی سے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو میں تمہیں مار دوں گی اس کے ہاتھ میں چاکو تھا اور اب جب وہ اسے مارنے آگے بڑی سیم کی موم نے دیکھا کہ اس کی سکن گینے کی جلد دیرے دیرے کر کے اترتی جا رہی ہے جس سے وہ کافی بیانک دکھائی دی رہی تھی اور اب اپنی موم کا یہ روپ دیکھ کر اپنی جن بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ گئی لیکن ہٹ بڑی میں وہ بھی اسی بھول بھولیا میں آ جاتی ہے جب آگے بڑی تو وہاں اسے سیم مل جاتی ہے دونوں مار بیٹی ایک دوسرے کی گلے سے لگ جاتی ہے کہ شکر ہے وہ مل ہی گئی سیم کی موم کو بھی انتازہ ہو گیا تھا تیہے جگہ بھول بھولیا ہے اس لیے وہ دیوار توڑنے لگی یہاں سے باہر نگہنے کے لیے اتنے ہی دیر میں ایڈنا بھی یہاں گھوس آتی ہے جس کی حالت کافی عجیب لگ رہی تھی اور اب اس سے پہلے وہ حملہ کرنے ان کی طرف بڑھتی یہ دیوار کو جلدی سے توڑ کر وہاں سے باہر آ جاتی ہے سیم کے پیچھ ہی ایڈنا بھی تھی جو اسے پکڑ کے حملہ کر دیتی ہے اور اب وہ سیم کے اوپر آ کر اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی پر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کی موم ایڈنا کے سر پر لوہے کی پائپ سے وار کرتی ہے جس سے وہ وہیں گر گئی اور اب سیم کی موم اسے لے کر یہاں سے نکلنے ہی والی تھی یہ تب ہی ان کی نظر اسے کانچ کے کڑکے پر جاتی ہے جو دادا جی کے گھر سے لاکر یہاں لگا دی تھی اسے دیکھر سیم کی موم کو یاد آیا کہ کیسے مگر دادا جی اکیلے پن کی وجہ سے اس گھر میں دڑپ کر مارے گئی جن کے سپنے اکثر مجھے آیا کرتی تھی تو یہ سوچ کر وہ جس باتی ہو گئی اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دادا جی کی طرح میں اپنی ماں کو اکیلہ نہیں چھوڑن گی وہ ہمت ترکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کسی چھنٹے کی طرح ان کی بالوں سے میت ساری جلت اتار دیتی ہے جس کی اندر سے کالی رنگ کی ایک انٹیٹی نکلتی ہے یعنی وہ کوئی عجیب ساہے کی ریجر لگ رہا تھا اس کا چیرہ انسان جیسا تھا لیکن جسم ہڈیوں کی طرح اب سیم کی ماں اپنی ماں ایڈنا کو بیٹھ پر لے کر لیٹ جاتی ہے اور تب یہ دیکھر سیم بھی اپنی ماں کے پیچھے ویسے لیٹ گئی جیسے اس کی ماں اپنی ماں ایڈنا کی پیچھے لڑی ہوئی تھی اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ میری ماں کے گردن کے بھی کالی رنگ کا بلکل ویسے ہی نشان ہے جیسا ایڈنا کے سینے پر بھی تھا جو پھیلتے پھیلتے اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کی جلد کو اتارنا پڑا اپنی کنٹرول میں کر کے اندر یندر اسے کھا گئی اور پھر مار کر اس کی جگہ خود لے دی اور اب یہاں ایڈنا کو مارنے کے بعد اس کی حالت بھی ایسی کر دی اور اب اس کی بیٹی انہی سیم کی ماں کو پوزیسٹ کر لیا اس کے ساتھ بھی بلکل ویسے ہی ہوگا یعنی یہ کالی رو پانے کے بعد اس کی بھی موت ہو جائے گی کیونکہ تب ہی ایڈنا کی بھی موت ہو گئی تھی ایسا اس لئے ہوا کیونکہ انہوں نے پرانے گر کا کانچ یہاں لگایا تھا جو کرسٹ انہی شراب کی طرح کام کر رہا تھا جو ایک کی بعد ایک ان کی نسل کو برباد کر کے ایسے کھایا جا رہا تھا کیونکہ وہ انٹیٹی ایک دیون ہے جو ہیل انہیں جہرنم سے آئی اور لوگوں کو ایسی مار کر طاقت پر بننا چاہتی ہے اور اب صاحب ہے سیم کی ماں کی بات اس کا بھی یہی حال ہو گئی یعنی سیم کا پر اگل وہ اس کرسے چلے جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں پر یہاں ان کے لئے سب سے ضروری چیز ہوگی اپنوں کا ساتھ تب ہی وہ ہر طرح کی مسئلے سے لڑ سکتے ہیں جیسا کہ سیم کی ماں اپنی ماں ایڈنا سے دو رہتی یہ ساتھ مل کر نہیں رہتی تھی اور ایسی ان کی زندگی مسئلوں میں یہ ایک دوسرے سے دو رہ کر گزر رہی تھی تو ہماری زندگی میں سب سے ضروری اپنوں کا ساتھ تھی جس بھی حال میں یہ ان کے ساتھ رہی پیار بانٹی اور ان کا خیال رکھی اور اس کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی برخط مجھا تھی